ابھی آپ خلیفہ نہیں ہوئے تھے تو نمازیں پڑھانے آپ مسجد میں جاتے تھے وہیں بیٹھے رہتے تھے درست بھی دیتے تھے قرآن کا اور حضرت مسیح مہو سے ملاقات بھی رہتی تھی آپ کی تو امہ جی نے آپ سے آپ کی اہلیت ہے انہوں نے ایک دن شکایتی رنگ میں کہا کہ آپ باہر جاتے ہیں عشاء کی نماز میں پھر بہت دیر کر دیتے ہیں اتنا دیر اچھا نہیں ہوتا بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے گھر میں ہم میں بھی ہوں میں کوشش کروں گا کہ میں جلدی آجوں جب امہ جی نے دیکھا کہ تو وعدہ نہیں کر رہے آج پھر دیر کریں گے تو امہ جی کہنے لگیں کہ اچھا اگر آپ نے اب دیر کی نا آج رات کو تو میں آپ کے لئے پکا کے کچھ نہیں رکھ رہی پھر پھر اپنا خدا سے ہی لینا وہ ہی دے گا تمہیں کھانے کے لئے میں کچھ نہیں دوں گی اور ہاں اگر جلدی آج ہو تو میں بنا دوں گا حضور صاحب تشریف لے گئے اب واپس دیر ہو گئی نہیں آسکے کسی کو سمجھانا کسی کو دعائی دینی کچھ کو کچھ کو کچھ سٹو قسم کے ملعب صاحبہ ایرد گرد ہو جاتے تھے آپ کے تو جب واپس آئے تو کافی دیر ہو چکی تھے خیر آپ آئے تو امہ جی نے دیکھا آگئے ہیں تو کہنے لگیں کہ میں نے تو کچھ نہیں بنایا اب اللہ صحیح مانگ لو وہ ہی تمہیں کھلائے گا میں تو افسرنے لگی خلیفہ تو مسیح کہنے لگے ٹھیک آپ سو جائے آپ بھی لیٹ گئے جا کے اور نماز میں نے مجھے پڑھ کے آئے تھے آپ لیٹ گئے ذکر الہی کرتے ہوئے لیٹ گئے آپ کہتے ہیں مجھے لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی تو دروازے پر کسی نے کنڈی کٹ کٹائی کہتے ہیں میں اٹھ کے باہر گیا تو دیکھا کہ خدا کا نبی دروازے پر کھڑا ہے حضر مسیح مولیہ السلام اور ہاتھ میں روٹی تھی جو کہ ملپ کسی ماہر کی برائی ہوئی نہیں ہوگی ویسی روٹی تھی حضر مسیح مولیہ السلام نے فرمایا کہ حکیم صاحب میں نے آج روٹی پکانے کی کوشش کی روٹی تو مجھ سے نہیں پک سکی یہ کوئی موٹی سی چیز بن گئی ہے لیکن یہ کچھی بھی نہیں ہے لیکن یہ اتنی موٹی ہے کہ میں اس کو نہیں کھا سکتا میں بیمار ہوں اور میں نہیں کھا سکتا تو میں نے سوچا یہ خدا کا رزق ہے میں نے اس کو ضائع بھی نہیں کرنا اور جب میں نے خدا کے حضور گڑڑا کے دعا کی کہ یا اللہ تو نے کس کے روٹی بنانے کے لیے دے دی تو پھر مجھے ذہن میں اللہ تعالی نے خیال ڈالا کہ اس کو نور الدین کھائے گا تو میں آپ کے ہاتھ سے پکا کے لے آئے یہ آپ کا توقع تھا اللہ کے اوپر موسیقی 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 موسیقی